بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد یوسف آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سیال کلیکشن پوائنٹ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے فرن پٹی اور بٹن ٹیک کا جو لگانے کا طریقہ کار ہے وہ میں انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے والا ہوں تو کاج پٹی پر آپ نے اس طرح بینڈ کر لینے کے بعد جیسے جگہ پہ آپ نے ٹھوکے کو باندھ رہے ہیں وہاں پہ آپ نے اس طرح بینڈ کر لینے کے بعد چاکمٹی سے نشان لگا لینے ہیں تاکہ آپ کا جو ٹھوک ہے وہ بلکل سیدھا آپ بن جائے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ یہاں بھی اگر سلائی لگانا چاہتے ہیں تو لگا لیں نہ بھی لگائیں تو آپ کی مردی تو میں تو یہاں بھی لگا لیتا ہوں کبھی ایک بار کبھی ایک بار نہیں بھی لگاتا ٹھیک ہے آپ آدھے پیر کی لگانا جاتے ہیں تو لگا لیں اگر پورے پیر کی لگانی ہے دونوں طرح میں میں نے آدھے آدھے پیر کی جو ہے نا وہ سلائی لگا لی ہے پریشمی داگے کے ساتھ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں بھی جی جگہ پہ میں نے ٹھوکے کو یعنی کہ باندھنے کے لیے نشان لگائنا اس سے آپ نے ایک ٹانکہ آپ نے پیچھے رکھتے ہوئے آپ نے سلائی کو شروع کرنا ہے اور کارنر کی آپ نے سلائی لگانی ہے بند سیڑ بار ٹھیک ہو گیا کہ جہاں سے آپ نے سلائی کو شروع کیا ہے نا وہاں پہ جو داگی ہیں نا وہ آپ نے بیک سیڑ پر نکال لینے کے بعد آپ نے یہاں پہ دو تین آپ نے جو نا وہ گھرہ لگا لینی ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ نا پکا نہیں کرنا یہاں پہ دو تین آپ نے گھرہ لگا لینی ہے اس طرح کر کے ٹھیک ہو گیا تو جب گھرہ لگ جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے آدھا انچ کے قریب آپ نے داگے کو چھوڑت ہوئے جو اضافی داگیا ہے نا وہ آپ نے کٹ کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا تو اب میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ آپ نے اس کو پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کمیز کو اس طرح بچھا لینا ہے کمیز کی جو فرنڈ سیڈن وہ آپ نے اس طرح بچھا لینے کے بعد کاجپٹی کو آپ نے اس طرح رکھ لینے کے بعد یہاں پہ جو میں نے ٹھوکے کے لئے نشان لگانا ہے اس سے آپ نے دو سوٹ آپ نے آگے کے طرف آپ نے رکھتے ہوئے کے نشان لگانا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کے ہاف سے آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے یہاں تک ٹھیک ہو گیا اس جگہ پر آپ نے کٹ لگا لینے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اس کو رکھنا ہے نا وہ آپ نے جو کمیز کی گریول سیڈ ہے نا اوپر رولی وہ آپ نے اپنی طرف کر لینے ہے اور جو گریول سیڈ ہے وہ آپ نے اپنی اپوزٹ رکھ لینے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اس طرح کر کے آپ نے اس کے پٹی کو لگانا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں بھی سب سے پہلے جو بڑن ٹیک ہے وہ میں یہاں پر لگا رہا ہوں تو بڑن ٹیک کو میں نے اس طرح کے ساتھ رکھتا ہے کہ بڑن ٹیک کے دونوں طرف میں میں نے ایک ایک انچ کا یہاں پر گ Brewer ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اکثر طور پر جو ہے جو بڑن ٹیک ہوتے ہیں وہ میں پونا اچکی رکھتا ہوں اور جو کاج بٹی ہوتی ہے وہ میں ایک انچ پورے کی رکھتا ہوں تو اس طرح کر کے آپ نے اس طرح کر کے نشان لگا لیں یہ جو میں نے کریز بنائی ہے اس کی ویڈیو میں نے پہلے سے اپلوڈ کی ہوئی ہے اگر آپ نے اس ویڈیو کو واشنے کیا تو اس ویڈیو کا آئی بٹن میں دے دوں گا تو آپ اس لنک پر کلک کر کے اس ویڈیو کو آپ واش کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد آپ یہاں پہ اگر پھر سے سرے لگانی ہے تو لگا لیں نہ بھی لگائیں تو آپ کی مردی ٹھیک ہے اس طرح کر کے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے بٹن ٹے کو لگا لی ہے تو اب ہم نے یہاں پہ کاج پٹی جو ہے نا وہ ہم نے لگانی ہے تو اس کے لیے آپ نے کمیز کو اس طرح کے ساتھ رکھنا ہے کہ جو آپ کے نے گلے والی سیڈ ہے نا وہ آپ نے اپوزٹ رکھ رہنی ہے اور آپ نے اس طرح کر کے یہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے نا میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ چیز ٹھیک ہے جس طرح میں نے ٹھوکے لیے نشان لگایا نا اس جگہ سے آپ نے تین سوٹے قریب آپ نے کپڑے کو چھوڑ دوئے جو بکیہ کپڑا ہے وہ ہم یہاں پہ جو ہرنا وہ کٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ آپ نے کٹ نہیں کرنا صرف آپ نے تین سوٹ تک آپ نے کپڑے کو اس طرح رکھتے ہوئے آپ نے جو اضافہ کپڑے وہ آپ نے کٹ کر لینا ہے تو اب میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے اس کو اس طرح کھوڑ لینے کے بعد کمیز کو آپ نے اس طرح اس کے اندر آپ نے اس جگہ پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے تو جس جگہ پہ میں نے کریز بنائی ہے نا اس کریز کو آپ نے پٹی کے کنارے پر آپ نے اس طرح رکھ لینے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو اڈجسٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح کر کے تو اس میں یہ ہوگا کہ آدم جکا جو دبائے ہے نا مارجن وہ پٹی میں کے اندر چلا جائے گا ٹھیک ہو گیا تو سب سے پہلے میں یہاں پہ اس کے پکا کروں گا پکا کرنے کے بعد میں یہاں پہ اس کے کارن کی سلائے لگاتے ہوئے میں یہاں پہ ساتھ ساتھ یہ جو مارجن ہے نا آدھ انچ کا یہ جو میں نے انکریز کے ساتھ جو ہے نا وہ بنایا ہے نا وہ آپ نے اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ نے انسٹ کرتے ہوئے آپ نے اس کے آپ نے سلائے کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے یہاں پہ یہ جو ٹھوکے کے نیچے جو کپڑا ہے نا کمیز کا یہ آپ کا کٹھانی ہونا چاہیے اس چیز کا آپ نے درہ خیال رکھنا ہے اور ٹھوکے کی اردگیت کا جو کپڑا ہے نا وہ اس میں کسی قسم کی جو سلوٹ جائے نا بلو گیرہ وہ بھی نہیں پڑھنے چاہیے تو جب آپ اس طرح اس طرح کے ساتھ آپ لگائیں گے تو آپ کے ٹھوکے کی اردگیت کسی قسم کی جو سلوٹ ہے وہ نہیں آئے گی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کونہ اس کریز پر دوسرا کونہ دوسری کریز پر ٹھیک ہے جب اس طرح کر کے آپ لگا لیں گے تو آپ کا کبھی بھی جو پٹی ہے وہ آپ کی کبھی بھی ٹیڑی نہیں لگے گی تو اس طرح کر کے آپ نے ساتھ ساتھ آپ نے کپڑے کو بسیدہ کرنا ہے اور کپڑی پٹی کو بھی آپ نے اپنے جگہ پر اڈیجیسٹ کر لینے کے بعد آپ نے اس کی ایسے لے لگانی ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد میں یہاں بھی اس کو اس طرح کر لیتا ہوں ٹرن کر لینے کے بعد یہاں پہ یہ جو چیز ہے نا یہاں پہ آپ کی اس طرح نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے بلکہ آپ نے اس کو بلکل سٹیٹ آپ نے اس طرح رکھتے ہوئے آپ نے یہاں پہ اس کی سلائے لگا لینے کے بعد نیچے سے ضرور چک کر لینا ہے کہ کہیں نیچے جو ہے نا وہ کپڑا نہیں کھٹھا تو نہیں ہوا تو اس کے بعد میں یہاں پہ یہ جو میں نے اکاج پٹی کے اوپر سلائے لگاتا ہے گیرہ لگائی تھی نا اس گیرہ والا جو داگے کو میں پٹی کی اندر ہی ٹھیک ہے رکھتے ہوئے اس طرح کر کے اس کے اوپر سلائے لگا لیے تو اب ہم نے یہاں پہ ٹھوکے کو اس طرح باندھ لینا ہے ٹھیک ہو گیا تو اب ہم نے یہاں پہ اس کو اس طرح داگے کٹ کر لینے کے بعد الٹی سیڈ پر آپ نے داگے کو باہر نکال لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے دو تین آپ نے گیرہ لگا لینے ہیں ٹھیک ہے تو جب گیرہ لگ جائیں گی تو اس کے بعد آپ نے اس کو نیڈل کے اندر آپ نے جو سوئی ہاتھ والی ہوتی ہے نا اس کے اندر آپ نے اس طرح اس کو دہل کر لینے کے بعد آپ نے جی جگہ میں نے گیرہ لگا یہ نا اس گیرہ سے میں یہاں پہ اس کو تقریباً آدھی انچ پونہ انچ کے قریب جو ہے نا وہ میں نے آگلے جا کر داگے کو باہر نکال لی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اس طرح کر کے کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کا جو داگہ ہے وہ ٹوٹے کا بھی نہیں اور جو گیرہ ہے وہ بھی آپ کی کھلے گی نہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورتی اور فنشنگ ساتھ میں نے یہاں پہ جو فرن پٹی ہے وہ میں نے لگا لی ہے امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے جو میلہ ہوگا